استقبال ہے ایک باروں ساقید مہدی علی پروڈکشنز میں جنابِ علی ساقید مہدی علی پروڈکشنز آپ نے سبکرائب نہیں کیا سبکرائب کیجئے آگے بھی آپ کو بہت سے اچھ اچھی ویڈیوز آنے والے ہیں ساقید مہدی علی پروڈکشنز منگل کا دن تھا اور چاروں طرف سکون اور امن کی فضائے فحل رہی تھی مکہ کے تیسری فلور کے در پہ ساقید مہد ہے لی بالقنی میں بیٹھے مزہ لے رہا تھا اس کے بہتیجے نے کہا شاچا جان جو عورتیں دنیا میں نیک اور خوبصورت رہے اچھی رہے کیا جنت میں ہمیں وہی عورتیں ملے گی غورے کیسی ہوتی گئے عمر ساقید نے کہا بیٹے اپنی سوچ صحیح کرو اور اپنی اصلاح کر لو نے تو مجھ سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہوگا کچھ عالم دین میں میں ان کے نام پرٹیکولرلی نہیں لے سکتا ہوں اپنے موازوں میں اور بیانوں میں دنیا کی عورتوں کو اہمیت نہ دیتے بھی جنت کی ہوروں کے اتنے تذکرے کرنے شروع کر دیئے کہ اس سے جنت کی دنیا کی عورتوں کی وقت اور اہمیت کم ہونے لگ گئی دنیا کی کوئی چیز کی اہمیت نہیں ہے انسان کی بھی نہیں ہے تو پھر کسی کی ڈیوریبل چیز نہیں ہے لیکن جن عورتوں نے تمہارے لئے کچن بنائے تمہارے لئے اولادیں پیدا کی جن عورتوں نے رات دن آپ کی خدمت کی آپ ان عورتوں کو بھول کر ہوروں کے باتوں کی اوپر توجہ دے دنیا کی جنت کیوں گا ایسی رنگی فلاہ ابن فلاہ نے کہا کہ بھئی بلے ہور کیلئے دنیا کی عورتوں کو چھوڑ دیئے ایسا نہیں ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھانا اور کم کرنا اسلام میں نہیں ہے بیٹے اسلام بھائی نے کہا عمر ساقیب آپ بلکل درست کہتے ہیں کیونکہ جنت اور اس کے علشان زندگی اور وہاں کے مقانات ہم کو ملیں گے ضرور لیکن دنیا کی انہیں عورتوں کو اگر ان سے ہمیں محبت تھی اچھی زندگی تھی تو انہیں بہترین بنا کے خدمت میں دے دیا جائے گا عمر ساقیب نے کہا میں بات وہیں کر رہا ہوں میرے بھائی لیکن اصل میں میں نے دیکھا ہوں کہ بہت سے لوگ ہوروں کے یہ بھی بات آتی ہیں اپنے دل کے اندر کی منافقت رکھتے ہیں بولتے کہ بھئی ہورے کیسے ہوں گی دنیا کی عورتیں نہیں ہوں گے جبکہ دنیا کی عورتوں نے آپ کی خدمت کی احمیت کن کو ہے دنیا کی عورتوں کو ہے انہیں عورتوں کو خوبصورت شکل میں وہاں پیش کیا جائے گا وہ ہور ہوں گے یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی جس عورت نے آپ کی خدمت کی ہوروں کی شکلیں ویسی ہوں گے نیچرلی طور پر یا اسرے نو ان عورتوں کو اللہ باقرہ بنا دے گا قرآن میں کئی جگہ پر ان باتوں کی الگ لگ نشان دے گئے کہ انہیں اسرے نو باقرہ بھی بنا جائے گا یعنی نئے نئے طرق سے ان کو دوبارہ سے جوان کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ جنت دنیا کی عورتیں ہوں گے اور ان کو وہ ایسی ہوروں میں تبدیل کیا جائے گا اسرے نو باقرہ بنا دیا جائے گا جوان ہونا دیا گا ایسے بھی تذکرہ ہے یعنی ہم رہتے ہیں اگر کیسے کسی کوئی جگہ پہلے خراب ہو گئی تو ہم اس کی دوبارہ سے پینڈنگ کر لے دیں وہ اچھی بن جاتی ہے تو اسی طرح جنت میں ہوروں کی باتیں ہیں اب میرا موضوع کیا ہے بلوستان بھائی کہ آج کل ہم گلتی کیا کر رہے ہیں کہ ہورے 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 پریہ ان اصل بیویوں کی حقوق سے آگا نہیں ہے تو ہمیں بیویوں کی حقوق کو پہلے توجہ میں لانا ہے ان عورتوں کو نظرانداز نہیں کرنا ہے بولے چلو چالیس دن چلی جاتے چار مہنے چلی جاتے ہورو اور پریہ مل جائیں کہ یہ بات درست ہے آقب نے کہا چچا جانے بات درست ہے لیکن کہ اس سے جماعت میں جانا غلط ہو جائیں گا مرساقیب نے کہا بلکل آپ گھر پہ رہیے یہاں سے وہاں سہر کیجئے لیکن اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پہچھانی ہے اسی طرح ناشتے پہ گھر پہ مرساقیب کی بہت سے گفتگو ہوئی اپنی بیویوں کے درمیان اس نے بہت خوبصورت وقت بتایا اس کا ہر واقعی میں قابل تاریف بہت پر امن تھا اس کی بیوی نے ایک بات پوچھا کہ آپ نے جو کہا مرساقیب کو وہ بات بلکل صحیح ہے کہ دنیا کی عورتوں کی عزت نہیں ہے کیا ہوروں کی ہی عزت ہے مرساقیب نے کہا ایک اختصر میں کہوں تو جس نے دنیا میں اچھے کام کی انہی کو خوبصورت بنا کے جنت کی ہورے بنیں گے مرساقیب